بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی مثل صورت لانے کا اور وہ آجز آگے تھے تو اس حوالے سے آج کے سبق میں ہماری گفتگو ہوگی تو بلا تخیر آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں فَتَحَدَّ بِأَقْصَرِ سُورَةٍ مِّنْ سُورِهِ تو بس چیلنج کیا اللہ پاک نے یا عبد خاص نے اس فرقان کی صورتوں میں سے بلکل چھوٹی سی صورت کے ذریعے کیسے چیلنج کیا مصاقِ الخطباء من العرب العرباء فَلَمْ يَجِدْ بِهِ قَدِيرًا چیلنج کیا خاص خالص اہلِ عرب کے ان بڑے بڑے خطیبوں کو اور لیکچروں کو تو پس نہ پایا کسی بھی کو اس چھوٹی سی صورت کے لانے پر وَا أَفْحَمَ مَنْ تَسْوَدَّ لِمْعَارَضَتِهِ مِنْ فُسَحَائِ عَدْنَانَ وَبُلَغَائِ قَحْطَانَ اور ساکت کر دیا اس عبد خاص نے ان لوگوں کو جو اس عبد خاص یا فرقان کے مقابلے کے لیے درپے ہوئے یعنی قبیلِ عَدْنَانَ کے فُسَحَا اور قبیلِ قَحْطَانِ کے بُولَغَا حَتَّى حَسِبُوا أَنَّهُمْ سُحِرُوا تَسْحِیرَا یہاں تک کہ ان فُسَحَائِ عَدْنَانَ وَبُلَغَاِ قَحْطَانَ نے یہ گمان کر لیا کہ قرآنِ حکیم اتار کر ان پر پوری طرح سے جادو کر دیا گیا ہے جی طلبہِ قرآن یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں تو چونکہ خطبہ ہے تو خطبے میں ہماری وضاحت الفاظ کی جہد سے ہی ہوگی اور ان کے معانی کو واضح کرنی کی کوشش ہوگی تو جیسے تفسیر کے پھر مضامین شروع ہوں گے تو تفسیر کی جہد بھی ملہوز رکھی جائے گی تو سب سے پہلے تحدہ کو جو لفظ ہے یہ بابِ تفاعل سے ہے اور اس کے معنی ہے کسی سے مقابلہ کا مطالبہ کرنا یعنی جیسا فعل خود کیا اسی جیسا لانے کا دوسرے شخص سے مطالبہ کرنا یہ اس کا معنی ہے تو ہم یہ بھی کر سکتے اس کا حاصلِ کلام کہ چیلنج کرنا اور تحدہ کی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ اللہ بھی ہو سکتا ہے اور عبد بھی اگر مرجع اللہ کو بنائیں تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی نے چیلنج کیا اور اگر عبد کو برجے بنائیں تو پھر اعتراض ہوگا کہ فا عاطفہ ہے اور تحدہ کا عاطف کیونکہ پیچھے نزلہ پر ہے اور قائدہ یہ ہے کہ جب دو جملے معطوف علیہ اور معطوف ہوں تو دونوں میں ضمیر کا مرجع تو ایک ہی ہوتا ہے اور یہاں پر یہ بات پھر نہیں رہے گی کیونکہ نزلہ کی ضمیر کا مرجع تو اللہ ہے اور تحدہ کی ضمیر کا مرجع عبد ہے تو یہ معطوف اور معطوف علیہ کا مرجع الگ الگ کیسے ہو گیا تو پھر اس کا جواب یہ ہوگا کہ فا کے ذریعے جن دو جملوں کا عطف ہو وہ بمنزلہ جملہ واحدہ کے ہوتے ہیں اور اگر ایک جملہ اگر چند فیلوں پر مشتمل ہو تو ان میں ایک کی ضمیر کا مرجع موصول کو بنانا یہ کافی ہوتا ہے جملہ واحدہ ہونے کی نظیر جو ہے وہ آپ عربی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں تو بہرحال یہاں پر یہ تحدہ کے حوالے سے گفتگو تھی تو اب بے اکثر سورت من سوری ہی فرمایا سورت تو کہتے ہیں کہ کلام کے اس ٹکڑے کو جس کا مستقل عنوان ہو اور کم از کم تین آیات پر مشتمل ہو اکثر کا لفظ اس لئے استعمال کیا کہ فَأْتُو بِسْسُورَةٍ مِسْسُورَةٍ ناکرہ ذکر کیا اور تنوین تقلیل کے لئے من سور ہی کی قید سے دوسری کتب سماویہ کی صورتوں کو نکال دیا کیونکہ کتب سماویہ کے کلام پر بیس صورتوں کا اطلاق ہوتا ہے مساقِ الْخُطَبَا بُولا تو مساقِ یہ جمع ہے مسقعون کی اور یہ مستر میمی ہے اور یہ سقع دی کو سماخود ہے یعنی مرکہ چیخ مار کر غالب آ جانا اور معنی میں اس میں فائل کے ہے مراد یہاں مکبر السوت یعنی آواز کو بلند کرنا ہے اور آواز کو بلند کرنے والا ہونا ہے اصل میں یہ لفظ یہاں تشبیح نے استعمال کیا گیا کیونکہ مرگا ایسے وقت بولتا ہے جبکہ لوگ سوتے ہیں اور اس وقت اس کی آواز سب پر غالب آ جاتی ہے اسی طرح سے مقرر کی آواز بھی چونکہ سب پر غالب آ جاتی ہے تو اس لئے مساقع الخطبہ کہا کہ خطبہ میں وہ حضرات کہ جو بڑی بڑی آوازوں والے چیخ چیخ کے بولنے والے خطبہ جو ہے یہ جمع ہے خطیب کی اور اس کا معنی مقرر ہے اور یہ اضافت ایسی ہے جیسا کہ لفظ ان کی اضافت جو ہے وہ اسد ان کی طرف یعنی اضافت غیر معروف الى المعروف یہ اس قبیل سے ہے اور پھر من العرب العرباء کہا تو یہ تاقید کے طور پر جیسے لائلن لائلن کہہ دینا کیونکہ قائدہ ہے کہ اگر کسی لفظ کی تاقید لانا ہو تو اسی لفظ سے وہ آگے دوسرا کوئی صفت ذکر کر دی جاتی ہے تو تاکہ وہ تاقیدی معنی پیدا ہو جائے تو پہلے بھی من العرب کہن دیتے تو بات پوری تھی لیکن ساتھ عرباء کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ خالص عرب پھر فرما قلم یجد بھی قدیر یہ چیلنٹ ہو کیا لیکن اس پر کسی کو قادر نہ پایا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے لانے پر یہاں با من نے علا کے ہے يعني فلم یجد بھی میں فلم یجد علا ہے اور یہاں عدمِ وجدان سے کنایا ہے ایسا نہیں ہے کہ لم یجد کا معنی پایا نہیں ہے بلکہ وجود ہی نہیں تھا عدمِ وجود یہ جو ہے اس سے کنایا عدمِ وجدان ہے یعنی عدمِ بوجدان بولا گیا ہے لیکن مراد کہا عدمِ وجود اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدمِ وجدان یہ لازم ہے عدمی وجود کو کہ اس لیے کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے وہ تو ہر چھپی چیز کو جاننے والا ہے اگر کوئی شے بھی موجود تھی اور اللہ تعالی نے نہیں پائی تو پھر تو اللہ تعالی پر اعتراض لازم آئے گا تو لہذا فلم یجد بھی کہ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس نے پایا نہیں مطلب یہ ہوگا کہ کسی چیز کیسا وجود ہی نہیں تھا کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ جو اس چیلنج کو قبول کر باتا تو بہرحال یہ فلم یجد بھی قدیرن کا مفہوم ہوگا اس کے بعد ہے افحام کے معنی تو کسی کے چہرے کو سیاہ کر دینے کے ہوتے ہیں لیکن یہاں مراد دوسرے کو ساکت کر دینا آجز بنا دینا یہ معنی ہے اس کی وجہ جو ہے کہ جب کسی کام سے آجز ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر فطری طور پر کچھ نہ کچھ سیاہی دوڑاتی ہے اور چہرہ اس کا سیاہ پڑ جاتا ہے اور ہمارے عرف میں بھی دوسروں کو تانے کے طور پر پھر بولا جاتا ہے کہ چہرہ سیاہ ہو گیا رنگ نیلا پیلا ہو گیا ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں تو اس لیے کہ جب کوئی شخص اب ایسے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے افحام کو تو معنی وہاں کیا ہوتا ہے کسی کے چہرے کا سیاہ ہو جانا سیاہ ہی کر دینا لیکن اس موقع پر فوسحا اور بلغا دونوں کے حوالے سے جب بولا کہ وہ سارے آجز آگئے تو سیاہی سے مراد یہ ہے کہ وہ چونکہ سیاہی آتی تب ہے جب بندہ کسی کام کرنے سے آجز آ جاتا ہے تو یہاں پر وہ سبب مراد لیا گیا کہ جس سبب سے وہ سیاہی آتی ہے تو وہ چونکہ آجز ہونا ہے تو لہذا یہاں افحام سے مراد کسی کو دوسرے کو آجز کرنا ہے اور فوسحا اور بلغا دونوں یہ ایک ایمانہ میں ہے پس فوسحا کی نسبت ادنان کی طرف اور بلغا کی نسبت کحطان کی طرف یہ تفنن اور جدت بیانی کی قبیل سے ہے اور چونکہ ادنان اور کحطان یہ دو قبیلوں کے نام ہیں اور اہل عرب کے دو بڑے بڑے قابائل ہیں تو گویا ان کا نام دنا پورے اہل عرب کو ہی شامل ہے تو اس سے حاصل یہ کہ پورے اہل عرب جو ہیں وہ اس کے چیلنج کو قبول کرنے سے ساکت ہو جاتا ہے اور وہ آجز آ جاتے ہیں اور کوئی بھی اس کو نہیں لا سکتے تو اس لیے ان دو بڑے قبائل کا ذکر کیا گیا اس کے بعد فرمائے حتی حاصل انہم سحر تسحیرہ کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید ان پر جادو کر لیے تو سحر یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا ادراک انتہائی نادر اور دقیق ہو اور اس کے بارے میں احلاق کا مسئل لیے کہ اگر اس کی وجہ سے کسی شرعی رکن یا شرط کی تردید نہ ہوتی ہو تو یہ حرام نہیں ہے ورنہ حرام ہے اور کئی دفعے میں ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ یہ دے کفر تک بھی پہن جاتا ہے تو اس لیے بہرحال جادو سے بچنا تو ہے لیکن یہاں چونکہ تسحیر کا لفظ آیا کہ انہوں پر گویا جادو کر لیے اس لیے اس کی وضاحت کر لی تو وہ اس لیے سنجھے کہ انہوں پر جادو کر لیا گیا ہے کہ وہ آجز آ چکے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی عام کلام نہیں ہے کہ جس کو ہر بندہ کر سکے یہ ہمارا آج کے سبق تھا جی آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں اس کے خلاصے کو اپنے ریجسٹر بہت ضرور لکھیں بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ تسخدہ کے پہلے جو لفظ استعمال ہوا تو اس عوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ کون سا فعل ہے یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے معنی کے اعتبار سے سیاہی اس کا معنی ہوگا یا آجز ہوگا پھر جو بھی معنی ہے یہاں کون سا مراد ہوگا اس کی وجہ تحریر کریں اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ فوسحائے ادنان و بلغائے قہدان کا لفظ خاص طور پر کیوں بولا گیا اس کی بھی بجا تحریر کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا پڑا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم